آگے بڑھتے ہیں چال کچھ سیاسی کشیدگی کی بات کرتے ہیں سیاسی کشیدگی بھی بڑھتی جا رہی ہے اقتلافات جو ہیں وہ بھی بڑھتے جلے جا رہے ہیں باہم اقتلافات کے باعث اپوزیشن اتحاد آخری دموں پر پہنچ گیا ہے جس کے بعد حکومتی صفوں میں خوشی کے شادیانیں بچ رہے ہیں بلکل وہ تو اب بلکل ریلیکس رہے ہیں لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دونوں رہنماؤں کے کرونا ٹیسٹ جو ہیں وہ منفی آئے ہیں حالانکہ ان کی طبیعت خراب ہے لیکن کرونا ٹیسٹ بہرحال ان کے منفی ہیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اور انگزیب کا کہنا ہے کہ تیز بخار ہے گلے میں درد بھی ہے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے چیئرمن سینٹ کے انتخاب کو لے کر جو جنگ شروع ہوئی تھی پھر بھی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی مریم نواز اس پر بولی ہے اس پر بات چیت بھی ہوئی ہے آپوزیشن لیڈر کے انتخاب پر آ کر یہ جو شدت تھی آگئی ہے اس پورے معاملے کے اندر اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے گزشتہ روز نون لیگ کی مرکزی نائب صدر مریم نواز صاحبہ کی تنقید پر جوابی کچھ وار کی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ہر تانے کا جواب تو دینا آتا ہے پی ڈی ایم کسی کی جاگیر نہیں ہے نہ بچوں کا کھیل ہے جو کہہ دیا کہ لانگ مارچ نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے کچھ باتیں دونوں طرف سے آ رہی ہیں مریم نواز ہفتے کے روز لاہور میں میڈیا سے گفتگو بھی کر رہی تھی اور انہوں نے پیپلز پارٹی پر خوب اپنا غصہ نکالا برس رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ لکیر کھنچ گئی ہے صف بندی ہو گئی ہے بھاری ہونا سب کو آتا ہے بھاری ہونا سب کو آتا ہے لیکن بات اصول پر چل رہی تھی مریم زہیوہ نے کیا کہا آپ کو وہ سنا لیتے ہیں پوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان سرکاری ارکان سے مل کے بن رہا ہے اگر آپ نے تابداری کرنی ہے اگر آپ نے سیلیکٹ ہونا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت یہ نہیں ہو سکتا صف بندی ہو گئی ہے عوام دیکھ رہی ہے آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے ظاہر ہے یہ کس کے کہنے پو ہے پوری دنیا یہ جانتی ہے اور جہاں تک سب پر بھاری کی بات ہے تو آج میں بھی اپنے اصول قربان کر دوں میاں صاحب بھی اپنے اصول قربان کر دیں تو ہم تو پورے پاکستان پر بھاری ہو سکتے ہیں بھائی بلکل ٹھیک ہے یہ گفتگو تو آپ نے سن لی اس پہ ہم کچھ نہیں کہیں گے بلاول صاحب نے کیا مشورہ دیا آپ کو وہ سنا دیتے ہیں میں نے پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا میں تو چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کے اتحاد برقرار رہے اور میں تو چاہوں گا کہ ہم حکومت کو نہ صرف حکومت کو مگر ہر ادارہ کو اپنا دائرہ میں رہنے کا جو جدوجہد ہے ہم تو جانتے ہیں کہ وہ کسی شورٹ ٹائم کا جدوجہد نہیں ہے ہمیں مسلسل اس میں محنت کرنا ہے اور اس کے لیے سب کو مل کے ساتھ کام کرنا چاہئے پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں میں ڈس اگریمنٹ کو انکریج نہیں کرنا چاہتا ہوں جہاں ہمارا بہت رسپیکٹ ہے مریم شریف صاحبہ سے نون لیگ کے کافی عودے داروں کے یہ جو پیان بازی اب ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں بلکل ٹھیک آپ نے گفتگو ملائزہ کی اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمار رانہ سناؤلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ صاحب السلام علیکم گوڈ ماننگ سر مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو کسی اور کے اشارے پر بزدار حکومت گرانے کی آفر کی تھی کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے صداقت ہے اور اگر ایسا ہے تو نون لیگ نے اس وقت احتجاج کیوں نہیں کیا تھا کہ یہ آپ کیسی آفر کر رہے ہیں دیکھیں جب بھی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ ایک ڈسکشن کے انداز میں ہوتی ہے کوئی فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا سیجیسٹ کر سکتا ہے تو یہ سیجیسٹن جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے میری انفرمیشن کے مطابق کئی مرتبائی کہ پنجاب میں جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جانی چاہیے تو اس بارے میں ہماری جو کلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت ووٹوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں اگر کیوں لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے ہٹ جاتی ہے تو وہ اقلیت میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ٹوٹل جو ہے وہ آٹھ دس ووٹ کا فرق ہے اور اگر وہ نہیں ہٹتے تو دوسری طرف جو ہے پی ایم ایل این اور جو پی پرس پارٹی کے بوٹ ہیں وہ جس سطح پہ ہیں اس وہاں پہ وہ آٹھ دس کا فرق جو ہے ہو رہتا ہے باقی انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ آر ایڈی پی ٹی آئی میں شامل ہیں تو اس لیے ایسی صورت کے لیے ضروری ہے کہ کیوں لیگ جو ہے وہ اتحاد کو جو ہے وہ چھوڑے ہاں ختم کریں جو کہ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ چو جی پروینزلی یہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی کا اس بارے میں جو اندازہ ہے وہ درست نہیں ہے تو یہ بھی جا رہا ہے کہ نون لیگ مولانا فضل الرحمن پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہی پی ڈی ایم کی تشکیلیں نو کر دی جائے کہ آپ کی جماعت نے ایسا کوئی مطالبہ کیا ہے کیا پیپلز پارٹی کے بغیر لانگ مارچ اور ستیفوں کو آپشن زیرے غور ہے دیکھیں یہ بات مطالبے کی نہیں ہے ایک ایسا ایکشن ایک ایسا عمل ہوا ہے اگر وہ اسی طرح سے ہوا ہے جس طرح سے پی ایم ایل این جو ہے وہ الیج کر رہی ہے یا پی ایم ایل این سمجھ رہی ہے کہ سینٹ میں لیڈر آف دی آپوزیشن جو ہے یوسف رضا گلانی صاحب وہ پیپلز پارٹی اور حکومتی اتحاد کی ایک پارٹی جو بی ای پی جسے باپ کہتے ہیں اس کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں اگر یہ درست ہے کہ حکومتی اتحاد جو چیرمن کے الیکشن کے وقت سنجرانی صاحب کے ساتھ موجود تھا ساتھ کھڑا تھا اسی اتحاد میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اب آ جائیں لیڈر آف دی آپوزیشن کو منتخب کرنے کے لیے اور لیڈر آف دی آپوزیشن جو ہے اس کو منتخب کروا دیں تو پھر وہ تو بات پھر سیلیکشن کی ہو گئی نا کہ وہ لوگ پہلے چیرمن بنوائیں اس کے بعد وہی لوگ آگے لیڈر آف دی آپوزیشن بنائیں لیڈر آف دی آپوزیشن جو ہے وہ ان فارٹی نائن ووٹس جو پی ڈی ایم کے ووٹ تھے جو یوسف رضا گلانی کو پڑے جن میں سے سات ووٹوں کو غلط طور پر جک کیا گیا وہ فارٹی نائن ووٹ جو ہے وہ آپوزیشن ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ پی ڈی ایم ہیں ان کے ووٹوں سے لیڈر آف دی آپوزیشن بننا چاہیے جو جمہوری آئینی قانونی حصول ہے وہ لوگ جو اٹھتالیس سنجرانی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے ان میں سے نہ کسی ایک کو اور نہ چھے کو نہ دس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اب ادھر سے اٹھیں اور ادھر لیڈر آف دی آپوزیشن منتخب کروانے کے لیے آ جائیں یہ جمہوریت کی نفی ہے یہ آپوزیشن کے کردار کی نفی ہے تو اگر یہ عمل ہوا ہے تو پھر پیپرز پارٹی کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس عمل کو جو ہے وہ ویڈرو کرے اس کے اوپر مازد کرے اور پی ڈی ایم کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے اگر وہ اس عمل کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کی راہیں پھر پی ڈی ایم سے جدا ہیں پھر پی ڈی ایم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے سب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے خود کہہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا جائے انہوں نے یہ تجویز پیش کر دیا ہے تو پھر اس پار پی ڈی ایم اجلاس کا بڑا ایجنڈا کیا ہوگا کیا یہ ہوگا کہ حکومت کو گھر کیسے بیجنا ہے یا پھر یہ ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر کیسے تبدیل کرنا ہے اس کے دو ہی اجنڈے ہوں گے نمبر ون پیپلز پارٹی نے جو ٹائم دیا تھا اسطیفوں کے دینے یا نہ دینے سے مطلق اس کا وہ جواب دیں گے وہ کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں ان کی یہ دلیل ہو سکتی ہے کہ اسطیفے دینے اس وقت مناسب نہیں ہے اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے انہیں یہ حق ہے کہ وہ رائے رکھیں اور دوسری بات ہوگی کہ آپ نے جو ہے وہ ایک حکومتی اتحاد میں موجود جماعت کے لوگوں کو ساتھ ملا کے آپ نے لیڈر آف دیا پوزیشن جو ہے وہ سنبھالی ہے یہ جو ہے یہ کسی طور پر بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ اتحاد کی نفی ہے یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اس کو وائلیٹ کرنے والی بات ہے اور ایسا ہی ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر پیپلز پارٹی اپنا موقف ثابت کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ جی وہ چھے لوگ انڈیپینڈنٹ تھے اور وہ تو کبھی بھی حکومتی اتحاد میں شامل نہیں تھے اور انہوں نے تو ازادانہ طور پر ہمیں آکے جو ہے وہ شامل کیا ہے تو پھر بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اگر یہ وہ ثابت کر دیں کہ وہ لوگ ہمارا حصہ ہے کیونکہ پھر اپوزیشن جو ہے وہ اکتیس جمع ستائیس ستائیس ووٹ پی ڈی ایم کے ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جاتے ہیں پیپٹی ایٹ تو پھر اگلے دن جو ہے وہ سینٹ میں تحریک ادمات کی تحریک لائی جائے ٹھیک ہے سجنانی صاحب کو جو ہے وہ جو ہے وہ لو کانفیڈنس کیا جائے اور گلانی صاحب کو دوبارہ چیئر میں ملا دیں گے تو رانا سناولا صاحب رانا سناولا صاحب اب جب آپ کی پارٹی نے یوسف رضا گلانی کو سلیکٹڈ کے ہی دیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کہیں اور سے سپورٹ حاصل ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو فوری طور پر پیڈی ایم سے علاق کیوں نہیں کر دیا جاتا پھر کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ ہم جو ہے یہ کوئی کوئی ایسے نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے حکومتی اتحاد کا سہارا لے کے یہ پوزیشن حاصل کی ہے تو دن ہیز نور دی ریل لیڈر ہی پوزیشن دن ہیز دی سلیکٹڈ بان جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی حکومتی اتحاد کا سہارا نہیں لیا وہ تو انڈیپینڈنڈ لوگ تھے تو آئیں وہ ثابت کر دیں کہ وہ انڈیپینڈنڈ لوگ تھے ان لوگوں کا پچھلا تین سال کا ریکارڈ ہے تو ہماری تو یہ رائے ہے کہ وہ ثابت نہیں کر سکیں گے لیکن بھرحال انہیں موقع ملنا چاہیے جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں اور اگر یہ بنیاد درست ثابت ہو جاتی ہے جو کہ ہماری نظر میں تو ہوگی تو پھر اس کے بعد ان کو سیلیکٹڈ کہنے یا سرکاری یا پوزیشن ایڈر کہنے میں جو ہے وہ کیا ہرجہ ساری دنیا کہے گی پھر ہمارا کہنا تو کوئی اس میں جو ہے وہ اس کی خاص اہمیتی ہوگی ہاتھ بندہ کہے گا پوری دنیا کہے گا ٹھیک ناولا صاحب بہت شکریہ آپ کا سبح سویر پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے ابھی بھی اس دن ایلز سٹیٹمنٹ ہی چل رہی ہے اگر وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں تو پھر وہ یہ معاملہ ہو جائے گا اور اگر وہ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ رہی ہے لیکن حمزہ میرے خیال میں یہ صرف نونلی کا موقع ہے پیپلز پارٹی کا موقع بھی آپ کو لینا چاہیے ہاں پیپلز پارٹی کا موقع بھی ہم آپ کو جو ہے بتائیں گے کہ ان کا موقع کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینئے راہنوما چوہدری منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چوہدری منظور صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ سر مقتدر قوتوں سے سیاسی جماعتوں کے رابطوں ڈکٹیشن کی کہانی اب سیاسی جماعتوں کی زبانیں زیادہ عام ہیں اب تو نونلی کا آپ پر یہ بات کر رہی ہے کیا اس سے سیویلین سپریمیسی کا مقدمہ مزید کمزور نہیں ہو گیا خصوصی طور پر پی ڈی ایم کا دیکھیں دو باتیں ہیں اب کس لیے رابطہ کرتے ہیں ان سے ایک ہے آپ اپنا کو ذاتی فائدہ لینا چاہتے ہیں یا ان کی مداخلت کو ایکسپٹ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی تو جب سے وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک یہ کہتی آئی ہے کہ دو دو چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو وہ اس ملک کے غریبوں میند کشوں کی آواز بن کر ابری تھی آج بھی ہے دوسرا وہ کہہ رہی کہ آئین کے اندر حدود سب کی تائین کر دی گئے ہیں سب اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں اور پارلیمنٹ اگر اپنی آئینی حدود میں رہتی ہے جوڈیشری اپنی آئینی حدود میں رہتی ہے تو پھر کوئی اتراز نہیں ہے اس بات کو کرنے پہ کوئی اتراز نہیں ہے اس بات کے ایشو پہ ان سے بات کرنے پہ بھی کوئی اتراز نہیں ہونا چودی صاحب نواز تو یہ بھی کہتی ہے کہ زرداری نے پی ڈی ایم کو سیلیکٹرز کے ساتھ مل کر بزدار حکومت گرانے کی آفر کی تھی کیا اس بات میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں بلکہ یہ نا صرف صداقت نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزدار حکومت کو اگر بٹھایا ہوا ہے جو کہ سکسٹی پرسنٹ پاکستان ہے بارہ کروڑ عوام ہے بائیس کروڑ میں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ناہل اور نکمے بندے کو بٹھانے میں جہاں پہ عمران خان کا ہاتھ ہے وہاں پہ نواز لیگ بھی اب اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو نواز لیگ بھی اتنی مجرم ہے جتنی بہت ہم چاہتے ہیں کہ اس کو گرائے جائے اور اگر یہ گر جائے گا تو عمران خان کی حکومت آٹومیٹیکلی گر جائے گی جی ٹھیک ہے حضور صاحب کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ مولانا فضل الرحمان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہی پی ڈی ایم کی تشکیلیں نو کی جائے اور کیا آپ کی جماعت تک ایسی کوئی اطلاع پہنچی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کوئی فیوچر ہوگا پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے اور نون لیگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پی ڈی ایم بنانے میں بہت عام رول ادا کیا سب سے راتے کیے سب کو اکھٹھا کیا پی سی بلائی اور اب اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو پھر اسے خود اپنے کنڈکٹ پر پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا اپنا کنڈکٹ کیا ہے ہم تو کبھی خاموش نہیں رہے ہمارا ٹوٹر کبھی خاموش نہیں رہا ہمارا کوئی بچہ بھی باہر نہیں ہے اس وقت ملٹ سے تو ہم تو ادھر ہی ہیں ادھر رہ کر لڑ رہے ہیں اور ادھر ہی رہ کر لڑنا ہے تو اس لیے اس قسم کی کوئی بات نہیں پیپلز پارٹی کے بغیر وہ اتحاد جو ہے وہ بلکل خارج ہو جائے تو چوتی منزور صاحب اگر فرض کر لیں پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے الگ کر دیا جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کوئی نیا اپوزیشن اتحاد قائم کرے گی یہ ابھی تو یہ مفروضے پہ ہے نا بات جب ہوگا تو پھر ہم دیکھ لیں گے پھر اس پہ کیا بھی جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے ہم بہت سارا اپنا ایجنڈا ہے جس کی بات نہیں کر سکتے جس کو مکمل نہیں کر سکتے اور شاید یہ بھی ہو کہ ذرفقار علی بوٹو شہید کی طرح جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی تھی تو وہ اکیلے ہی تھے ایک طرف تو ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا کوئی فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے الگ جاتی ہے الگ جا کر اپنا لیڈر آف آپوزیشن جو ہے وہ اپلیکیشن دے دیتی ہے اور وہ بنوا لیتی ہے اور پھر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس بلانا چاہیے ہماری یہ تجویز ہے تو اگر اجلاس بلائی جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کا اس میں ایجنڈا ہوگا کیا جنڈا تو دیکھیں میرے دیکھیں مل کر اور میرا خیال ہے اس بار ساری باتیں ہوں گی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ کس جماعت کا کیا رول ہے کیا رول نہیں ہے کس کو کیا کرنا چاہیے کس کو کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں پھرٹی اور یہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں اور ساری چیزوں پر ڈسکشن ہونی چاہیے میرے خیال کے مطابق اور سارا کچھ ٹیبل پر رکھے اس وقت تو نون لیگ کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر سیاسی چالیں چل رہی ہے کیا آپ اس کی تردید کریں گے اور کیا آپ کے حیال میں حالیہ مستقبل میں نون لیگ ڈیل کے لیے حتر مقان کوشش کرتی رہی ہے اور ناکامی کی وجہ سے ملبہ پیپلز پارٹی پر ڈالا جا رہا ہے نہیں مسئلہ یہ ہے دیکھیں نون لیگ نے پتہ نہیں یہ بات میں نے تو نہیں سنی کس نے کہی ہے کس نے نہیں کہی ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی نہیں کسی کو کہا کہ کون ملتا ہے آرمی چیف سے زبیر عمر صاحب راتوں کو ملتے ہیں دن کو ملتے ہیں ناشتے پہ ملتے ہیں ڈینر پہ ملتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں ان سے پوچھا کہ کس لیے ملے تھے کیوں ملے تھے کس کی ادایت پہ ملے تھے کیا بات کرنے گئے تھے تم سے کوئی ویسے کو گپ شپ کرنے تو نہیں گئے تھے چائے پینے تو نہیں گئے تھے کیا مانگنے گئے تھے وہ پھر رکھیں اگر ہوگی بات تو پھر ساری باتیں ہوں گی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ بات درست ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ شاید ابھی بھی وہ نگوسیشن میں ہو اس کا کیا آپ کیسے بلکل ٹھیک صاحب نون لیگ تو اب یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ کو تو پی ڈی ایم کا اتحاد اس لیے بھی چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ آپ حکومتی مدد سے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر بنے ہیں تو کیا آپ کو اب چھوڑ دینا چاہیے آپ نون لیگ کو کیا جواب دیں گے کیا پی ڈی ایم میں صرف نون لیگ کا سٹیک ہے نہیں یہ بالکل ان کی غلط بات ہے ہم نے کچھ آزاد سینٹرز کو ساتھ لیا ہے اور ان کے ساتھ مل کر بنایا ہے بلکل بنایا ہے اور ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہم سنگر لارجس پارٹی ہیں سنگر لارجس پارٹی جو ہے اس کا یہ رائٹ تھا اس کو ملنا چاہیے جس طرح سے ان کا رائٹ تھا وہاں پہ تو ان کو دیا گیا یہاں پہ ہمارا رائٹ ہے ہمیں ملنا چاہیے پیپلز پارٹی کے سینئر آنماد چودری منظور ہمارے ساتھ موجود تھے سبح سویر پاکستان سے بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا تو تمام باتیں ہوں گی جو باتیں نہیں ہوئیں وہ بھی خریدیں گے پہلے آپ کو نونلی کا موقف سنایا تھا اور آپ پیپلز پارٹی کا موقف بھی آپ نے سن لیا بہرحال یہ تو چلتا رہے گا جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کہ پی ڈی ایم ساتھ ہے یا نہیں ہے